بہت سمیقی بات ہے ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا کسان بہت لالچی تھا کسان کے لالچ کے کارن گاؤں کے لوگ کسان کو بھلا بھرا کہتے رہتے تھے کسان کی پتنی اور بچوں نے کسان کو بہت سمجھایا کہ لالچ بری بلا ہے اور آپ کو لالچ نہیں کرنا چاہیے لیکن کسان نے اپنے پتنی اور بچوں کی ایک بھی نہ سنی دھیرے دھیرے کسان سے گاؤں کے لوگوں نے بات چیت کرنا بند کر دیا اس کے کچھ سمیق بعد کسان کے بے ایمانی اور لالچ سے پریشان ہو کر کسان کے پتنی اور بچے بھی کسان کو چھوڑ کر کے چلے گئے اب کسان کھیت میں اکیلا کام کرتا لیکن کسان سے اکیلے اتنی محنت نہیں ہوتی تھی اس کارن فصل کم ہوتی اور منافع بھی کم ہونے لگ گیا کسان بہت لالچی تھا کم منافع کے کارن کسان دکھی ہو رہا تھا اسے کھیت میں کام کرنے کے لیے کسی کی آوشکتہ تھی لیکن کوئی بھی اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ پاس کے جنگل سے کسی جانور کو لاکر کھیت میں کام کروالو اس کو کچھ دینا بھی نہیں پڑے گا اور کھیت میں کام بھی ہو جائے گا کسان جنگل میں گیا اس کو ایک بھالو ملا کسان نے بھالو سے کہا کہ تم میرے کھیت میں کام کرو تمہیں میں بھر پیٹ کھانا دوں گا اس پر بھالو نے کہا میں تمہارے کھیت میں کام کروں گا لیکن مجھے آدھی فصل دینی پڑے گی کسان بہت بے ایمان اور لالچی تھا اس نے بھالو سے کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی فصل ہوگی اس کا اوپر کا حصہ تم لے لینا جڑے میں رکھ لوں گا اس پر بھالو تیار ہو گیا اور کسان کے کھیت میں کام کرنے لگ گیا کسان کے کھیت میں سلجم بودیے بھالو نے دن رات محنت کی گاؤں کے سبھی لوگ بھالو کی محنت کو دیکھ کر کے آشچرے چکت تھے بھالو کی محنت کے کارن اس بار فصل بہت اچھی ہوئی اب فصل کاٹنے کا سمیہ آ گیا تھا کسان نے بھالو سے کہا کہ اوپر کی ساری فصل تم لے جاؤ اور کسان نے سارے سلجم لے لیے بھالو کسان کی بے ایوانی سے بہت دکھی ہوا اس نے کسان کو کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے میں اب کام نہیں کروں گا اور وہے باپس جنگل جانے لگا اس پر بے ایمان کسان نے سوچا کہ اگر بھالو چلا گیا تو کھیت میں کام کون کرے گا اور اس نے کہا کہ رکو ناراج مت ہو اس بار تم ساری جڑے رکھ لینا اور یہ اوپر کا حصہ مجھے دے دینا کسان نے کھیت میں گے ہوں بودیے بھالو نے دن رات محنت کی اور فصل کاٹنے کا سمیہ آ گیا اور اس پر بھالو سے کہا کہ ساری جڑے تم لے جاؤ اس طرح سے کسان نے سارے گے ہوں لے لیے بھالو پھر سے بہت دکھی ہوا اور کسان کو کہا کہ تم نے میرے ساتھ جان بوجھ کر کے دھوکا کیا ہے میں تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گا اور وہے واپس جنگل میں چلا گیا گاؤں کے لوگوں نے بھالو کی محنت کو دیکھا تھا اس کارنگ گاؤں کے لوگوں نے کسان سے بھالو کو ساتھ رکھ لیا اور بھالو کو اس کی محنت کا پورا حصہ دیتے تھے اب بھالو بہت خوش تھا کسان پھر سے اکیلا ہو چکا تھا اور اس سے اکیلے کام نہیں ہوتا تھا اب اس کے کھیت میں زیادہ فصل بھی نہیں ہو رہی تھی اور دھیرے دھیرے نقصان ہونے لگا لیکن اب اس کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں تھا کسان کو اب سمجھ آ چکا تھا کہ لالچ اور بیمانی کے کارن اس نے اپنے پتنی بچے اور سارے مطرک ہو دیئے اب کسان بہت دکھی ہو رہا تھا لیکن اب سمجھ بیٹ چکا تھا ہمیں کہانی سے کیا سکشہ ملتی ہے کہ لالچ پوری بلا ہے لالچ کے کارن سبھی سمپنٹ ٹوٹ جاتے ہیں اور محنتی لوگوں کے پاس کام کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے